ایک ہی سمائے میں جنوی لینے والے بچوں کی قسمت الگ لگ کیوں ہوتی ہے؟ نمستو سو میرا نام عبدیس علیکہ راج نے ایک چھوٹی سے کہانے کہانے کچھ ہی ہوئے کہ ایک مہراجہ تھے اور یہ سوال ان کے مند میں بھی تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ سوال لے کے ایک سادو کے پاس جاتے ہیں اور جنگل میں وہ جاتے ہیں سادو کیا کرتے ہیں؟ کہ انگارہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ مہراج جی بھی جاتے ہیں ان کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ مہراجی مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ ایک ہی سمائے میں جنوی لینے والے بچے یہ الگ الگ قسمت کے کیوں ہوتے ہیں؟ تو جو سادو تھے وہ کہتے کہ بھاگجویاں سے اور آگے جاؤ وہاں پہ ایک جھرنا ہے جھرنے کے پاس ایک اور رشی ہے تمہارا اس کا جواب آسانی سے مل جاگا مہراج جو تھے وہ کیا کرتے ہیں کہ رشی کو پردام کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں جھرنے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک رشی اور ہیں جو تپسیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی گھیڑت کار وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خود کا ماس جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ سوال جب مہراج ان سے پوچھتے ہیں کہ مہراج گردیو مجھے آپ یہ بتائے کہ ایک ہی سمائے میں جنوی لینے والے بچے کی قسمت الگ الگ کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی گصہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایسا کرو یہاں سے سیدھی چلے جاؤ آگے ایک گاؤں ہے وہاں پہ ایک بچہ ہے وہ مرنے والا ہے تو اس سے پہلے وہ مر جائے آپ اس کے پاس جاؤ اور اپنے سوال کا جب آپ لے لو مہراج کیا کرتے ہیں کہ جھرہ سبھی سمائے ویسٹ نہیں کرتے ہیں وہ تیجی سے اس کاؤں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ وہ اچھا مرنے والا ہوتا ہے مہراج اس کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ سوال اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہو کہ ایک ہی سمائے میں جنگل میں بچوں کی قسمت اور لگ لگ کیوں ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ وہ بچے بتاتا ہے کہ اگلے ہم لوگ جنم میں کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چار بھائی تھے جن میں سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جنگل میں گھومنے جاتے ہیں اور بھوک لگا رہتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آٹا کا روٹی بناتے ہیں اور جیسے ہم لوگ کھانے جاتے ہیں تو وہاں آپ سے کچھ راہی گجرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھوک لگا ہے مجھے بھی تھوڑا سا کھان آپ لوگ دے دیجئے تو اس میں سے جو میرے بڑے بھائیاتے وہ بولتے ہیں کہ تمہیں میں جو انگارہ کھا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے حصے کی روٹی آپ کو دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا میں نہیں دے سکتا دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کا انصر تھا کہ یہ میں اپنے حصے کی روٹی آپ کو دے دوں گا کیا میں تو اپنا ماں سنوچ کے کھاؤں گا تیسرا میں تھا جو کی میں بھی اپنے حصے کی روٹی نہیں دے تھا اور چوتھا جو بھائی بچتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آپ ہیں اور آپ نے کیا گیا تھا کہ وہ جو اپنے حصے کی روٹی تھی سب کو کھلایا تھا تو جو راہ گر تھے ان میں بھی ایک سادھو تھے تو وہ بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے آثروات دیا تھا کہ آپ جیسے مجھے میری مدد کر رہے ہو سیم ویسے ہی آپ آگے چل کے اچھا پونڈ یا فل کماؤ یا پھر اچھا کچھ کرو تو اسی کا پرڑام یہ ہوتا ہے کہ آپ آج راجہ ہو اور جو ایک بھائی ہیں وہ آگ کھاتے رہتے ہیں دوسرا بھائی جو اپنا خود کا ماں سنوچ کے کھاتا ہے اور تیسرا جو میں ہوں ابھی آج مارنے کے کارپ ہوں تو دوستو یہ چھوٹیس کہانی یہ ہی ختم ہوتی ہے اور کہانی سیخ ہم لوگ یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو کرموں کا فل ہے وہ نشی طور پر آپ کو ملتا ہے جو اچھا کریں گے آپ کو اچھا ملے گا اور برا کریں گے اس کا بھی پرڑام برا ملتا ہے